نمشکار دوستو آپ سب کو نئے سال کی دھیر ساری شب کامنا ہے امید ہے آپ سب لوگ جو ہے دو ہزار بیس کو بہت زیادہ کوس رہے ہوں گے کہ اب جو نیا سال آیا ہے دو ہزار اکیس کا اس میں کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا ہو سکتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ دو ہزار اکیس پہ ختم ہو جائے اور ویکسنگ ویسے تو آ چکی ہے اور اسی امید میں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جل سے جل جو ہے یہ وائرس ختم ہوگا تو بلکل جرور یہ وائرس ختم ہو جانا چاہیے اور تاکہ ہماری جو جندگی ہے وہ صحیح پٹری پہ آ جائے اور پہلے جیسے ہم سب لوگ جو ہے کمائی کے طرف دوڑ پڑے کیونکہ دو ہزار بیس میں لگ بگ مارچ کے بعد سے کافی سارے لوگوں کو کافی ساری دکھتیں آئی پیسو کو لے کر دکھت آئی کسی کو کھانے کو لے کر دکھت آئی تو کسی کی نوکریاں چلی گئی اور آج کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف بے روزگار ہو چکے ہیں روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے کئی لوگ ہیں جو گھر بیٹھ کے یا آفیسوں میں بیٹھ کے کام کر رہے کیونکہ آفیسوں میں پچاس پرتیشت لوگوں کو کم کر دیا گیا ہے اس کوویڈ کے چلتے لیکن دھیرے دھیرے جو ہے اس تیتی آپ سمال رہی ہے اور دھیرے دھیرے ساری سمجھ سے آئے جو ختم ہو رہی ہے لیکن ہم نے دو ہزار بیس میں کافی کچھ سیکھا ہے کافی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کافی انسانیت ہمیں دیکھنے کو ملی ہے لوگوں کے پرتی ہمیں دو ہزار بیس نے یہ جرور سکھا دیا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے خوش رکھنا ہے لوگوں کو کس طرح سے کھانا کھلانا ہے اور لوگوں کے پرتی ہمارے مند میں کیا اچھاہیں ہوتی ہیں اور جنہیں کئی لوگ کوشتے تھے ان لوگوں نے بھی کئی لوگوں کی اتنی مدد کی کئی لوگوں کے ہیپی وڈے بنایا ہے کئی لوگوں کے گھر جا جا کے انہیں کھانا کھلایا ہے اور کئی انہوں سے اپنوں سے دور رہ کر کے لوگوں کی سیوہ کی ہے تو ایسے لوگوں کو میں دل سے سلیوٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ اگر نہ ہوتے یہ پراشاسن اگر پوری طرح سے اس طرح سے کام نہیں کرتا تو ہم میں سے شاید کوئی یہاں نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہمیں جاتے ہوئے سال کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور کافی ایسے سبق سیکھنے کو ملا ہے جو ہم ایک دوسرے کے پرتی رکھتے تھے اور کافی کچھ ایسا دیکھنے کو ملا ہے جو ہم ایک دوسرے کے پرتی ایشہ نفرت رکھتے تھے وہاں پہ بھی ہمیں پیار دیکھنے کو ملا ہے تو ایسے سال کو ہمیشہ یاد رکھئے اور نئے سال میں پرویش کرتے ہوئے آپ سبی کو دوبارہ سے نئے سال کی ڈھیر ساری شب کامنا ہے اور آنے والا سال امیدوں سے بھرا ہوگا اور کچھ نیا کرنے کو ملے گا اور کافی سارے لوگوں کی پرستیتیاں جو ہے وہ واپس صحیح ہو جائے گی ایسی میں کامنا کرتا ہوں پرماتما سے ہر دن نیا سیکھو ہر دن نیا کچھ کرو اور اچھے کام کرو اور لوگ کے پرتی ہمیشہ پریم بھاؤنا رکھئے یہی جیون میں کام آنے والا ہے باقی ساری چیزیں تو ہماری یہاں دھری کے دھری رہ جائے گی کیونکہ ہم ایک دوسرے کے پرتی اگر پریم رکھیں گے تو لوگ بھی مرنے کے بعد یاد رکھیں گے کہ واہ کیا انسان تھا یہ تو امید ہے آپ سب لوگ نئے سال میں پریویس کرتے ہوئے یہی کامنا لے کر کے ایک دوسرے کے پرتی آدھر سمان لیتے ہوئے پیار لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور ایک دوسرے کا ہمیشہ سہارا بنے رہیں گے کیونکہ ہم لوگوں کا ایک دوسرے کا سہارا بنے رہنا ہی بہت ضروری ہے جب تک ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں تب تک ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا اور نہ ہی ہمیں کوئی روک سکتا ہے تو ہمیشہ خوش رہیے آباد رہیے اچھے کام کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے Thank you so much and again Happy New Year